دوستو پچھلے کچھ دینوں سے سوسل میڈیا سے لے کر ہر جنگہ صرف محمد سراج کی سادھی کی چرچائیں ہو رہی ہے ایسے میں سراج نے کی پاکستانی لڑکی سے سادھی تو کیا ہے خبر کی پوری جانگاری بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھارتے ٹیم کے تیج گیندباج محمد سراج کی بھارت سے لے کر پاکستان میں بہت سارے فینس ہیں دوستو محمد سراج اپنے تابر توڑ گیندباجی سے سب کو دیوانہ بنا دیئے ہیں ان کی یہ گیندباجی کو پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے محمد سراج ایسے بولنے جو کہ ویرات کولی کے بعد پاکستان میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ محمد سراج کی گیندباجی کو دیکھ کر آتا ہے محمد سراج نے حالی میں ٹیم انڈیا کے لیے ویکیٹ پر ویکیٹ چٹکا کے دے رہے ہیں اور اپنی گیندباجی سے سبھی فینس کے چہرے پر خوشی لا دے رہے ہیں دوستو آئی پیل میں آر سی بی کیور سے محمد سراج نے پچھلے پانچ سالوں سے اپنے ٹیم کے لیے اہم بومی کا نبائی ہے اور ہارے ہوئے میچ کو بھی جتائی ہے محمد سراج نے دراصل دوستو پاکستان مہلے کرکیٹ ٹیم کے بلے باج آئیسہ نصیم جو کہ 18 ورس کی ہے آئیسہ نصیم نے ابھی ابھی پاکستان کرکیٹ ٹیم میں ڈیبیو کی ہے آئیسہ نصیم نے اپنے بلے باجی سے پاکستان میں خوبنام کماری ہے ایسے میں دوستو آئیسہ نصیم نے محمد سراج کی گیندباجی کو دیکھ کر بہت بڑا فین ہو گئی ہے اور اس نے یہاں بھی بولا کہ میں اگر بھارت کا میچ دیکھتی ہوں تو صرف محمد سراج کی گیندباجی کو دیکھتی ہوں اور میں اس کھلاڑی کی اتنی بڑی فین ہو کہ میں اس کی بولنگ کو لائب اپنے آکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کھلاڑی کی گیندباجی جرور دیکھوں گی دوستو آئیسہ نصیم کو جب ایک انٹرویو میں سادی کے بارے میں پوچھا گیا تو آئیسہ نصیم نے مسکراتے ہوئے محمد سراج کی نام لی اور بولی اگر مجھے محمد سراج سے سادی کرنے کا موقع ملے تو میں اس کھلاڑی سے خوشی خوشی سادی کرنا چاہوں گی تو دوستو ایسے میں دیکھتے ہیں اس پر محمد سراج کا کیا فیصلہ رہے گا کیونکہ محمد سراج کو بھی اب سادی کر لینا چاہیے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے محمد سراج کو پاکستانی لڑکی سے سادی کرنی چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں خلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی